بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اخصان اللہ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایٹ اس میشر کے پلیٹ فارم پر آج ہم لکچر نمبر نائن سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم میکچر کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے اسلو بیس جو کشنز ہیں میں نے اس کو پریپیر کیا ہے اور آپ کو ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں ڈیلیور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تو چلتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف تو ہمارا ٹاپک ہے ڈیفائن میکچر اور رائٹ دی ٹائپ آپ میکچر اور اس نیم سو ہمارے پاس دیفنیشن یہ ہے وین ٹو آر مور سبسٹانسز یعنی ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ بتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز یعنی ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ are mixed together in any proportion and they do not undergo any chemical change but retain their properties the resulting substances called mixture یعنی ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ جب یہ mix ہوتے ہیں any proportion مطلب exact proportion یعنی by ratio by mass کا مطلب یہاں پر نہیں یعنی ہمارے پاس any type of proportion ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس اس میں chemical reaction نہیں ہوا ہو یعنی ہمارے پاس اس میں کوئی chemical reaction کا اثر یا اس میں کوئی chemical reaction موجود نہیں ہو تو یہ ہمارے پاس element اور کمپاؤنڈ اپنی properties کو تو پھر retain کرتا ہے تو اس کے result میں ہمارے پاس جو substance آتا ہے تو اس کو ہم mixture کہتے ہیں یا mixture اب اسے بھی کہتے ہیں mixture is an impaired substance containing two or more than two elements or compound physically combined together having no fixed ratio انہی mixture ہمارے پاس impaired substance ہے جو کی مشتمل ہے دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈ یا element پر جو کی پیدی کے لیے ایک دوسری کے ساتھ connected ہے اور اس میں ہمارے پاس کوئی fix ratio نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے پاس water کے لیے کمپاؤنڈ میں ہوتا تھا H2O یعنی two hydrogen اور ایک oxygen وہ ہمارے پاس fix ratio ہوتا یا proportion تھا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس سلائیڈ میں ہم پر ایکس کا explanation A mixture is obtained by mixing two or more elements or compound in any ratio and the constituents of mixture retain their original properties یعنی ہمارے پاس جتنی بھی اگر ہمارے پاس کچھ element آ جائے یا compound آ جائے اور ہمارے پاس ہی کوئی fix ratio نہیں ہوتا اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل کر مل کر ایک مطلب product بناتے ہیں تو اس کو ہم mixture کہتے ہیں اور mixture میں ہمارے پاس جب بھی element اور compound ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے ہوتے ہیں تو اس کی properties جو ہے نا وہ باقی برقرار رہتے ہیں یعنی اس کی properties میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوئے ہوتی ہے The constitution of mixture can easily be separated from each other by various physical methods filtration, distillation, sublimation and crystallization یعنی ہمارے پاس مختلف قسم کی طریقہگار ہے جس سے ہم physical method کے ذریعے mixture کو ایک دوسرے mixture میں جتنے elements ہیں یا compound ہیں ایک دوسرے سے اس کو الگ کر سکتے ہیں یا filtration کے ذریعے, distillation کے ذریعے, sublimation کے ذریعے یا crystallization کے ذریعے اب ہمارے پاس اس کا example آتا ہے انیسیل یعنی sodium chloride ٹھیک ہے اینے ہمارے پاس metal ہے اور سیل جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کلورین ہے ٹھیک ہے یہ گیز خیم اس طرح iron in salper انیسیل in water انیسیل in water انیسیل in chloride ہمارے پاس جب water میں آتا ہے تو یہ mixture بناتا ہے اس طرح iron جب ہمارے پاس salper کے ساتھ مل کر ایک product بناتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میکچر ہوتا ہے نیکس لائیڈ میں ہمارے پاس two type of mixture ہے homogenous mixture and hydrogenious mixture اب homogenous mixture کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو form کا مطلب ہے mean same and genius mean form یعنی ہمارے پاس ایسا قسم کا mixture جس میں ہمارے پاس اس کا form تبدیل نہیں ہوا ہو اپنے پرانے والے کی طرح ہو a mixture having uniform composition through out their masses car homogenous mixture یعنی ہمارے پاس mixture جو ہے na uniform composition کے بیس پر ہوا ہو اور اس میں ہمارے پاس جو masses ہے وہ composite ہو uniform ہو like air, salt, in water, sugar in water etc next ہمارے پاس ہے heterogeneous mixture اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ hetero means different and genius means form یعنی ہمارے پاس وہ mixture جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی material آئی ہوئے ہو اور اس میں پھر ہمارے پاس اس کی جو spherical shape ہے اس میں تبدیل آ چکی ہو a mixture having different and visible composition and the component can be seen with naked eye is called heterogeneous mixture ice cream, cooking meal, muddy water etc یعنی ہمارے پاس وہ قسم کی compound یا وہ قسم کے element جو کہ ہمارے پاس مل کر ایک product بناتے ہیں اور اس product میں ہم easily جو ہیں na element اور compound کو دیکھ سکتے ہیں یا اس میں ہمارے پاس جب physical change آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں mixture کہتے ہیں next question ہمارے پاس ہے type of mixtures are defined on the bases of what یعنی ہمارے پاس mixture کے types جو ہیں وہ کس کے base پر define کیے گئے ہیں یا ہمارے پاس کس کے base پر ہیں تو type of mixtures are defined based on the uniformity of their composition leading to classification like homogenous uniform and heterogeneous mixtures یعنی ہمارے پاس جتنے بھی types of mixtures ہیں یہ define کیے گئے ہیں uniformity کے base پر ٹھیک ہے next question ہمارے پاس ہے what are the methods for separation of mixtures یعنی ہم mixtures کو compounds اور elements کو کیسے ایک دوسرے سے separate کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ ہے filtration, distillation, sublimation and crystallization ٹھیک ہے next question ہمارے پاس ہے what do you think that air is a mixture while water is a compound give a reason یا آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ air mixture ہے اور water compound ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے ٹھیک ہے یا آپ ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس air mixture ہے اور water is a compound ہے تو اس کا reason دی دیجئے air is a mixture while water is a compound due to the following reason reason air is a mixture because consist of various gases like nitrogen, oxygen and other each maintaining its properties یہ ہمارے پاس اس لئے mixture ہے کہ اس میں مختلف قسم کے gases ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جیسا کہ nitrogen, oxygen and other sorry and other gases تو ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے مطلب اس لئے یہ mixture ہے اب water جو ہے نا it is a compound because it is composed of chemically bonded hydrogen and oxygen in a fixed ratio یعنی ہمارے پاس water is a compound اس لئے compound ہے کہ اس میں hydrogen and oxygen جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ chemically combined ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی fix ratio ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس air mixture ہے اور water compound ہے next question ہمارے پاس ہے کیوں paper substance نہیں ہے mixture is not a paper substance due to the following reason اب reason یہ ہے کہ mixture is not a paper substance because it consists of two or more substances physically combined and each component retains its individual properties یعنی mixture ہمارے پاس اس لئے paper substance نہیں ہے اس میں ہمارے پاس یہ mixture جو ہے نا یہ دو یا دو سے زیادہ substances پر مشتمل ہوتا ہے لیکن physically combined یعنی chemical ہمارے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمارے پاس paper substances جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ chemical combined ہوتے ہیں اور m paper جو ہے نا یا mixture جو ہے وہ physically combined ہوتے ہیں اور sorry یہاں پر ایک پوائنٹ مس گیا ہمارے پاس جو paper substances ہے جیسا کہ element اور compound یہ ہمارے پاس physically combined نہیں ہوتے ہیں یہ chemical combined ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس mixture جو ہے physically combined ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو component ہے اس کی اپنی properties چیز برقرار رکھتی گی تو اس لئے ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ mixture ہے اگر آپ کو دوستو یہ لیکچر پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ